بڑے سے بڑے مولوی کو لکھا جائیں بڑے سے بڑے عالم قاب لے کر آئیں میں اس سے سوال کروں گا دیکھ رہا ہوں کیسے جواب دے گا دیکھنا اس کو جواب آئیں گے نہیں بات میں یہ نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اس کو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں آتا اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دستی موقع پر وہ جواب نہیں دے دیانگان آپ یہ بتائیں جنت کس کی ہے بھائی جن جنت اللہ پاک کیا اچھا کیا ہمیں حضور پاک جنت دے سکتے ہیں بھائی جن میں جب بھی آپ کی دکان پر آتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں بھائی جن بات تو اصل یہ بات ہے نا کہ انکل چاہتے ہیں کہ میں ان سے سوال کروں گا پھر ان کو سوال دیان کو سوال کا جواب نہیں آئے گا لوگ ان کے سوال میں اس کی بیشتی ہوگی پھر آپ ٹیمرے بھی آن کر لیتے ہو ویڈیو بناتے ہیں آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں بھائی جن بات یہ ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا آپ کی باتیں اچھے ہیں میں کونسا کوئی لوگوں سے لے کر کھاتا اور مجھے نماز قرآن آنا چاہیے وہ مجھے آتا ہے بھائی انگلی آپ بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آجیں بڑے سے بڑے عالم قابلے کر آئیں میں اس سے سوال کروں گا دیکھ رہا ہوں کیسے جواب دے گا دیکھنا اس کو جواب آئیں گے نہیں بات میں یہ نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اس کو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں آتا اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دستی موقع پر وہ جواب نہیں دے سکتا تو آپ میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے پغمبر تھے وہ کون سے پغمبر تھے جو اتنا روئے تھے کہ ان کے پاس گاس ان کے آس پاس گاس ہو گئی اس کا جواب آپ سب کو آتا ہے نہیں نا اچھا یہ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے ساس لیتی ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی وہ اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے تین تیر کھا کر بھی جس نے تین تیر کھا کر نماز جاری رکھی حضور پاک نے آخری نماز میں کون سی سورج پڑی تھی اس کا جواب آپ کو آتا ہے کربلا کے پہلے شہید کا نام بتائیں اس کا جواب آپ کو آتا ہے بتائیں مجھے اس کا جواب آتا ہے جی جی مجھے ایک پتہ ہے یہ علم کے سمندر تو اللہ پاک نے آپ کو اطاق کیا ہے بالکل ازان میں ازان میں اللہ پاک کا اسم مبارک کتنی مرتبہ ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے خدای دعویٰ کرنے والے نمرود کا اصل نام کیا تھا اس کا جواب آپ کو آتا ہے بتائے مجھے نا اس کا جواب آپ کو آتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کس قوم کو سب سے زیادہ نا فرمان کھا اس کا جواب بجھنا آتا ہے اسلام کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام جاتا وہ عورت کون تھی اس کا جواب آپ کو آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا بتائے مجھے ٹھیک ہے بولو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا یوسف علیہم کو عزیز مصر نے خریدا تھا ہم نے تو ان کی جواب نہیں آتے آپ نے سوال بکا دی آنا تو یہ سوال بھی نہیں آتی سوالوں کو بھی نہیں پتہ تھا تو آپ یہ مربانے کے جواب دیکھیں میں کیوں جواب دوں آپ کو آتے تو آپ مجھے دیں الحمدللہ مجھے تو ان کی جواب آتے ہیں ماشاءاللہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں مجھے نیچا دکھانے کے لیے سوال کرتے ہیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب میں کونسا کوئی تیاری کر کے آیا تھا بیٹا آپ سیسے پوچھتے ہیں کہ میں کونسا کوئی تیاری کر کے آیا تھا کہ بھئی میں جاؤں گا جاتا ہے انکل مجھ سے سوال کریں گا میں جواب دوں گا میں تیاری کر کے نہیں آیا تھا اس لیے دستی موقع پر اس کو جھے نیچا دکھا رہے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آیا اچھا آپ نے سوال کیا کیا تھا میں نے یہ بتائی کیا حضور پاک جنت دے سکتے ہیں اب آپ میری بات سنیں جنت پیارے آقا کریم کی ہے پیارے آقا کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا کریم ایک محفیل میں بیٹھے دے ایسا جو آپ نے سوال کی بتایا ہے نا جو ان کے جواب بیٹھے دیتے ہیں جو اتنا روئے کہ ان کے پاس ان کے آس پاس گھاس ہو گئی وہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام اور وہ کونسی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ ہے صبح و شام اور وہ کونسی ایسا مقام ہے جہاں پہ سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی جہاں پہ سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ وہ ہے وہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ نے اپنا آسا پانی میں مارا تھا اور کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن عباہ اور حضور پاک نے آخری نماز میں صورت مرسلات کی تلاوت کی تھی اور ازان میں اللہ پاک کا اسم مبارک گیارہ مرتبہ ہے ازان میں اللہ پاک کے اسم مبارک گیارہ مرتبہ ہے اور خدای دعویٰ کرنے والے نمرود کا بجن اسم نام کا حاسد اس کا اسم نام کیا تھا حاسد اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پاک میں جس قوم کو زیادہ نافرمان کہا وہ ہے بنی اسرائیل وہ قوم ہے بنی اسرائیل اور اسلام کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام ہے حضرت سمیہ حضرت سمیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدہ گیا تھا تو اس کو عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدہ تھا الحمدللہ مجھے تو ان کے جواب آتے ہیں اور بھائی جن اس جیسے لکھو سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں ان جیسے لکھو سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں دے سکتے ہیں یا نہیں میری بات سکتے ہیں پیارے اکر کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں ایک میسے میں پیارے اکر کریم بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق آزر ہوئے حضرت نے فرمایا ابو بکر فی جنہ پھر حضرت عمر آزر ہوئے حضرت عثمان غنی آزر ہوئے حضرت مولا علی آزر ہوئے حضرت زبین حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت سعید بن عبی وقاس جنت کا ایک پیار ہے پیارے اکر کریم جس کے لئے لبوں کو ہلا دے اللہ پاک اس کو جنت رتا فرمانی شاہد میں آپ کو یہ سمجھانے کے لئے کہہ تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں تو جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں سوال دستی موقع پر بندے کو یاد نہیں ہوتا بندے کی ذہن یاد ہوتا ہے سوال کا جواب بھی آتا ہے لیکن وہ دستی طور پر موقع پر وہ ذہن میں نہیں ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے ہمارے علم میں اتنے زاپس ہے آپ سے سوال کریں کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جان بابا کعبہ آئیں گے ان سے اچھی اچھی گفتو بو ہوگی پیاری کاری باتیں سنیں گے تو اس لئے اور ایسے کوئی مقصد جاتے بات نہیں دیان خان ہم آپ سے اس لئے پوئی تھے ہیں آپ کو جواب ہی آتے ہیں سوال بھی جو آپ سے کرتے ہیں آپ جواب بھی دے دیتے ہیں آپ مراز نہیں ہونا ہمارے سے آپ نے ہمارے پاس آکے رہنا ہے ہم آپ سے اس لئے پوئی تھے ہیں آپ تھوڑی سو مر میں آپ بہت بڑی بڑی باتیں گرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو آپ سے پوچھے سوال آپ جواب دے دیتے ہیں آپ سے سوال پوچھے جواب بھی آپ نے پوچھتی ہے میں آپ سے ڈرہ رہی ہوں میں تو اللہ پاک سے ڈرہ تو میں کسی چاہنے گیتا انشاءاللہ میں آپ کی شوق پر انشاءاللہ میں ضرور آتا سبحان اللہ مہربانی سبحان مہربانی